اللہ ویڈ ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں انٹریسٹنگ ویڈیو ہے انٹریسٹنگ فیکٹس یو ڈونٹ نو آباوٹ پاکستان کونز فیکٹس ہیں جو مجھے نہیں پتا ہے پاکستان کے بارے میں اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گے چلیے دیکھتے ہیں لیسٹ آر دی ویڈیو ناو دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسے خطے میں واقعہ ہے جو سیاسی اقتصادی، سٹیٹیجکلی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان جنوب مغرب میں ایران اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہے جبکہ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب اور گلف آف امان کے ساتھ چھ سو پچاس میل لمبی ساحلی پٹی واقعہ ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے جس کی آبادی ساڑھے بائیس کروڑ سے زیادہ ہے اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دلچسپ حقائق کے بارے میں دکھائیں گے دوسری مسلم کنٹری آبادی دنیا کا پہلا کمپیوٹر ہیکنگ اور وائرس جیسے الفاظ سے آج کون واقف نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستانی نوجوانوں نے بنایا تھا لیکن یہ وائرس کسی غالت مقصد کے لیے نہیں بلکہ کمپیوٹر پروگرامز کی غیر قانونی نقل سازی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا نائنٹین ایٹی سکس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے باسد فاروق علوی اور امجد فاروق علوی نے برین نامی وائرس کو تخلیق کیا جو دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس تھا اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کسی کمپیوٹر سے سافٹویر کی غیر قانونی کوپی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ وائرس اسی کے ساتھ منتقل ہو جائے اور اس پروگرام کو چلنے ہی نہ دے اس ایجاد کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی اور سافٹویر کمپنیز نے اپنی مصنوعات کو غیر قانونی نقل سے بچانے کے لیے ایسے ہی اقتامات کیے لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر نے ترقی کی اور اس کا استعمال بڑا ویسے ویسے جرائن پیشہ لوگوں نے بھی وائرس تیار کرنا شروع کر دیئے اور صرف چند ہی سال میں وائرس تیار کرنا جرائن پیشہ کاروائی بن کر رہ گیا دوستو دنیا کے سب سے کم عمر سیول جج کا تعلق پاکستان سے جی ہاں دوستو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم عمر شخص نے سیول جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر صرف بیس سال اور نو مہینے تھی اگرچہ وہ سیول جج بننے رہے ہیں اس سے بہت پہلے پاس کر چکے تھے لیکن ذابطے کی کاروائی کے باعث ان کی تقرری اس نتیجے کے آٹھ ماہ بعد عمل میں لائی گئی یہاں یہ بات یاد رہے دوستو کہ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے اچھا سب سے کم عمر کے سیول جج بیس سال کے عمر میں جبکہ آٹھ مہینے پہلے سٹیڈیز انہوں نے کمپنی کر لیتا تاج نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیئے جس سے نہ صرف دنیا حیران ہوئی بلکہ دونوں مرتبہ ان کا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا پہلا کارنامہ ڈاکٹر ناہین تاج نے جنوری دوہزار بارہ میں سر انجام دیا جب انہوں نے جدید تیکنالوجی لیبروسکوپی کی مدد سے ستر سالہ رشیدہ بی بی کا کامیاب آپریشن کیا اس آپریشن میں انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا پتہ محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کر نکالا اس سے پہلے اتنے بڑے سائز کا پتہ بزریا لیبروسکوپی نہیں نکالا جاتا تھا اس مایناز ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کی عمر کے کم عمر 3 بچے کا لیبروسکوپی تیکنالوجی کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی کم عمر کے بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا سو دونوں بار ان کا نام گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا انیس سو پینتیس میں گلگت کے علاقے شندور ٹاپ میں جسے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے وہاں کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کاکہ خیل نے برطانوی پولٹیکل ایجنٹ میجر ای ایج کاؤپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر سے بارہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤن تعمیر کیا اس پولو گراؤن کو ماس جنالی کا نام دیا گیا جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جنہ گئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤن ہے انیس سو چھتیس سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا امکات کیا جا رہا ہے یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کا ٹورنمنٹ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں یہ میچز دیکھنے آتے ہیں یہاں کھیلے جانے والے پولو گیم کا ورین سب سے خالص سمجھا جاتا ہے جسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں ٹھٹھا کے قریب واقعہ مکلی کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے یہ دنیا میں موجود سب سے بڑی جنازگاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے اسے سٹی آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے چھے مربع میل رکبے پر پھیلے اس قبرستان میں چودویں سے اٹھارویں صدی تک کی قبریں اور مقبریں موجود ہیں قبروں اور مقبروں کی امدہ نقشنگاری اور بے مثال خطاتی بھی مثال آپ ہیں مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا کئی تہذیبوں اور ثقافتوں کے حمین مکلی قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاہ آتے ہیں مکلی قبرستان سب سے زیادہ دور حاضر میں ہاکی کے میدان میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی قابل ذکر نہیں ہے لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں قومی ٹیم نے اس کھیل میں راج کیا ہے اور سب سے زیادہ عالمی مقابلے جیتنے کا عزاز بھی اسی ٹیم کے پاس ہے پاکستان اب تک چار ہاکی ورڈ کپ جیت کر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد ہالنڈ اور آسٹریلیا نے تین بار عالمی مقابلے جیتے ہیں جرمنی نے دو بیلجیم اور بھارت نے ایک ایک بار عالمی مقابلے اپنے نام کیے ہیں ڈالفنز کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے جسے نابینا ڈالفن کہتے ہیں مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے انیسویں سری تک بھلن تین ہزار کلومیٹر طویل دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی لیکن ڈیمز اور بہراجوں کی تعمیر کی بدولت پانی کی کمی کے سبب اب یہ صرف دریا کے تیرہ سو کلومیٹر یعنی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈالفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا انتخاب کرتی ہے حکومت کی عدم توجہی اور کچھ لوگوں میں اس حوالے سے شعور کی کمی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات کے عالم ادارے ورڈ وائل لائف نے اسے تیزی سے مادوم ہونے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے پاکستان میں موجود چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جاتا ہے اسے دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے بھی ایک کے نام سے جانا جاتا ہے جنگلات میں شگرکاری کا آواز 1866 میں ہوا برطانوی دور حکومت میں بنائے جانے والے اس مصنوعی جنگل کا مقصد اس وقت کے سٹیم انجلز کو لکڑی فراہم کرنا تھا اس لیے بنائے گیا تیم دنیا کس گوادر کی بندرگاہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے جو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بہیرہ عرب پر واقع ہے اس بندرگاہ کی ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم ہے یہی وجہ ہے کہ قدرتی صلاحیت کے باعث چین کے علاوہ بہت سے ممالک اس بندرگاہ پر سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی دکھا چکے ہیں گوادر بندرگاہ پر پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت بننے والے بین وقامی ہوایی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار تیارے اے تھری ایٹی کے اترنے کی سہولت بھی موجود ہوگی جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے بلند ترین پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر تعمیر ہونے والے کراکرم ہائیوے کو دنیا کے سب سے طویل پختہ سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے آٹھویں آجوبہ کہلائے جانے والی کراکرم ہائیوے پاکستان سے چین تک پھیلی ہوئی ہے سکوارڈر لیڈر محمد محمود عالم ایم ایم عالم پاک فضائیہ کے لڑاکہ ہوابارز تھی ایم ایم عالم کو انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب انہوں نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے پانچ ہنٹر جنگی تیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور اس کے باعث انہیں بہت شہرت میں ایم ایم عالم کا یہ کارنامہ نہ صرف فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرہ باب سمجھا جاتا ہے بلکہ جنگی ہوابازی کی تاریخ کا بھی ایک ریکارڈ ہے ان کی بہادری کو سراحتے ہوئے خونت پاکستان نے انہیں ستارہ جرد سے بھی نوازا تھا یاد رہے کہ یہ ریکارڈ عالمی ریکارڈ میں شامل نہیں ہے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کی تاریخ اس لحاظ سے یادکار ہے کہ اس روز پاکستان نے ایٹم بم کے اولین تجرباتی دھماکے کیے تھے اور یوں پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل عالم اسلام کا پہلا ملک بنا تھا جبکہ دنیا بھر میں پاکستان وہ ساتوہ ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں لیکن دوستو پاکستان نے ایٹمی توانائی پر سنجیدہ پیشرفت انیس سو ساٹھ کے اشرے سے ہی شروع کر دی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت عالم اسلام کا پہلا ایٹمی بجلی گھر تھا کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ جس کا افتتاہ انیس سو بھاتر میں اس وقت کے صدر پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے کیا تھا اس ایٹمی بجلی گھر کی ٹیکنالوجی کینیڈا سے حاصل کی گئی تھی جبکہ تیکنیکی طور پر یہ پریشرائزڈ ہیوی وارٹر رییکٹر شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور عزاز کی بات یہ بھی ہے کہ وہ عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنر کا بانی رکن بھی ہے انتیس جولائی انیس سو ستاون میں ایٹمی توانائی کے پرم استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کا قیام عمل میں لیا گیا اس کے قیام سے متعلق دستاویز کی توسیق 56 ممالک نے کی تھی اور وہ سب کے سب اس عالمی ادارے کے بانی ارکان قرار پائے لیکن پاکستان ان ممتاز ممالک میں شامل تھا جو اس کے بورڈ آف گورنرز کے بانی ارکان بنے تھے دوستو پاکستان کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹس بہت اچھے لگے ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں مجھے سچ میں بہت اچھے لگے نئی نئی چیز جاننے کو ملی تو یہ تھے دلچسپ فیکٹس آباؤٹ پاکستان جس کو میں نے سنا میں نے چانا مطلب وائرس کمپیوٹر وائرس پاکستان میں بنا تھا ایسی جگہ پولو گراؤنڈ ہے مطلب بہت زیادہ اوچائی پر پہاڑوں کے بیج بنایا گیا ہے اور وہ پینگوین ٹائپ کی مچھلی جو ہوتی ہے اس کی ریئر پھر جاتی جو ہوتی ہے ریئر جو ایک مچھلی ہوتی ہے اس کی ایک نسل ریئر والی پاکستان کے پاس ہے مطلب پاکستان میں ہی ہوتی ہے پاکستان میں گرم سمندر ہے پاکستان میں کیا نہیں ہے مطلب امیزنگ امیزنگ چیز ہیں امیزنگ امیزنگ فیکٹس جانن کر مطلب بہت اچھا لگا میں تو بہت زیادہ انٹریسٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس کو کہ یہاں پر اس طریقے سے ایسے ایسے لوگ جاتے ہوں گے تو ان کو کیا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا امیزنگ تھا ویڈیو مزا آیا دیکھ کر بہت بڑیا تھا کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کیسے لگا ہمارا یہ ویڈیو اور ہمارا رییکشن ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا ایسے ویڈیو اس کے لیے سجیشن دیتے رہیے کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تیک کیا اور سائننگ آف